نمسکار دوستو میں انکر چودھری اور میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کرسی کی بات میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بہت ہی اہم جانکاری لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں جو سبھی فصلوں کے لیے بہت ہی اہم ہے اور سبھی فصلوں میں ہم اس کا پریوک کر سکتے ہیں اس کی جانکاری سبھی کسان بھائیوں کو ہونا بہت ہی ضروری ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوریا اور جنگ کی یوریا اور جنگ کا سپریہ ہم اپنی فصلوں میں کب کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے اس کی سپریہ کرتے سمیں اس کی ڈوز کتنی ہونی چاہیے اور یوریا اور جنگ کا سپریہ کرنے سے ہماری فصلوں میں کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس ویڈیو میں پوری جانکاری ہم آپ کو دیں گے جو کسانوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس لیے ویڈیو کو آپ کو لاشت تک دیکھنا ہے اور ساتھ کے ساتھ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور آپ چینل پر نئے آئے ہوں تو پلیس چینل کو سسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دوالیں جس سے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے تو دوستو یوریا اور جنگ ہماری فصلوں کے لیے بہت جروری ہے کیونکہ ان دونوں کی کمی سے پودھے کی بڑھوار رکھ جاتی ہے پودھوں کی پاچن کیلئے بادت ہو جاتی ہے پودھا سعی پرکار سے اپنا بھوجن نہیں بنا پاتا ہے اور ساتھ کے ساتھ بھوجن گرہنڈ بھی نہیں کر پاتا ہے جس سے ہوتا کیا ہے کہ پودھے کی جو وانسپتک وردی ہے وہر اگ جاتی ہے پودھے کی ٹلنگ نہیں ہو پاتی ہے پودھا سعی پرکار سے گروت نہیں کر پاتا ہے تو بہت سے کارن ہے جو یوریا اور جنگ ہماری فصلوں کے لیے بہت ہی امپورڈنٹ ہے تو اس میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یوریا کی یوریا جیسا کی آپ جانتے ہی ہوں گے یوریا میں چھالیس پرسینڈ نائٹروجن ہوتی ہے اور بھارت میں ہر کسان یوریا کا پریوگ اپنی فصلوں میں کرتا رہتا ہے پودھوں میں نائٹروجن کی کمی سے پودھوں میں پیلاپن دکھائی دینے لگتا ہے پودھوں کی بڑھوار روک جاتی ہے پودھوں میں جو پھٹا ہوتا ہے جو کلوں کی سنکھیا بنتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے پرکار سنسلیشن کی کریابادیت ہو جاتی ہے جس سے پودھوں میں کلورو فل کا نرمان روک جاتا ہے اور پودھے اپنا بھوجن پونڈروپ سے نہیں بنا پاتے ہیں پودھوں میں نائٹروجن کی پہچانت پودھوں کی نچلے بھاگ سے کی جاتی ہے جس میں پودھے کی جو پرانی پتیاں ہوتی ہیں وہیں پیلی پڑنے لگتی ہیں اور یہ پیلاپن نیچے سے اوپر کی طرف کو چلتا ہے نیچے سے نائٹروجن کی کمی سٹارٹ ہونی دکھائی دیتی ہے اور اوپر کو یہ دھیرے دھیرے پیلا دکھائی دینا لگتا ہے جتنی کمی پودھے میں نائٹروجن کی ہوتی ہے پتیاں پیلے پیلی پڑنے کے ساتھ سپید بھی آپ کا دکھائی دینے لگتی ہے اس کے لکشن زیادہ تر پرانی پتیوں پر ہی سب سے پہلے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اگر نئی پتیاں پیلی دکھائی دیتی ہیں تو اس میں ہم سلفر کی کمی مانتے ہیں کیونکہ نئی پتیوں پر پیلاپن دکھائی دینا پودھوں کی بڑھوار روک جاتی ہے پودھا دھیرے دھیرے پودھا سوکا سوکا سا دکھائی دینے لگتا ہے پتیاں ایٹنے لگتی ہے لیکن نائٹروجن کے ادھک پریوگ سے بھی پودھوں کی پتیاں جو جل جاتی ہیں اور کیٹو کا پرکوبی اور فنگس لگنے کے چانس بہتی جیدہ نائٹروجن کے ادھک پریوگ سے بڑھ جاتے ہیں اس لئے یوریا کا پریوگ صحیح ماترہ میں کرنا چاہیے جو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کی یوریا کیا پریوگ آپ اپنی فصلوں میں کس پرکار کریں تو اب بات کر لیتے ہیں دوستو جنگ کی جس کو ہم جستے کے نام سے بھی جانتے ہیں جنگ پودھوں میں ایک پریوہن کا کاریہ کرتا ہے یعنی کہ جو ہماری بھوجن پرکریا ہوتی ہے اس پودھے کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر بھوجن کو پہنچانے میں ایک جنگ کا بہت مہتپون رول ہوتا ہے اور جنگ کا پریوگ زیادہ تر سبھی فصلوں میں ہم کرتے ہیں جیسے آپ کا دھان ہوا دھان ہوا آلو ہوا ٹاماٹر گاجر بہنگن لوکی سبھی جو دالے ہوتی ہیں ان میں ہم جنگ کا پریوگ کرتے ہیں سبھی فصلوں میں جنگ کا پریوگ کیا جاتا ہے دھان میں جنگ کی کمی سے کھیرا روگ ہو جاتا ہے جس میں جو دھان کی پتیوں پر لال لال اور پیلے پیلے دھبے بن جاتے ہیں اور پتیاں مرنے لگتی ہیں جس سے پودھے کا وکاس روک جاتا ہے پودھے میں جو بالیوں کی سنکھیاں ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اور جن کے لکشن پودھوں کی بچ کی جو پتیاں ہوتی ہیں ان پر زیادہ دکھائی دیتا ہے جو پتیوں کے جو بچ میں ہوتا ہے وہ ان میں پتیاں بچ میں سے پیلی پڑنے لگتی ہیں اوپر سے سپید دکھائی دیتی ہیں یعنی کہ پتیوں کے جو بچ میں پیلاپن دکھائی دیتا ہے اور پتیوں کی کناریاں جو ہیں سپید سپید ہونے لگتی ہیں اور پودھیں اپنا بھوجن صحیح پرکار سے نہیں بنا پاتے ہیں پودھوں کا وکاس بلکل تھم جاتا ہے جنگ پودھوں میں پوشک تتو کو گرہن کرنے کی چھمتا کو بڑھاتا ہے اور ساتھ کے ساتھ دوسرے اس تھانوں پر بھوجن کو پریوین کرتا ہے تو اب بات کرتے ہیں دوستو ان کی پریوک کی کہ ہمیں یوریا اور جنگ کیسے اپنی فصلوں کو دینا ہوتا ہے اس کی کتنی ماترہ ہمیں رکھنی ہوتی ہے اور کس سمیں ہمیں اپنی فصلوں میں لگانا ہوتا ہے تو دوستو یوریا کا جب ہم اپنی فصلوں پر اسپری کرتے ہیں تو ہمیں دو سے ڈھائی کلوگرام یوری کی آویششتہ پڑتی ہے جس میں سو لیٹر پانی میں ملا کر ایک اکڑ کے لیے ہم دو سے ڈھائی کلوگرام یوریا پریوگ میں لاتے ہیں تو وہیں ان دونوں کا اگر جو ہم اسپری کرتے ہیں تو اس میں پانسو گرام جنگ سو لیٹر پانی میں ملا کر ہم اسپری کر سکتے ہیں جو اکیس پرسینٹ کی جنگ جو آتی ہے اسے ہم یوریا کے ساتھ ملا کر ایک اکڑ میں اسپری کر سکتے ہیں تو دوستو جب ہم یوریا کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تو چالیس پرسینٹ یوریا ہمارا ویشت ہو جاتا ہے اس لیے اسپری سے یہ ہماری فصلوں کو سو پرتیسط پرابت ہوتا ہے جس سے ہماری لاغت بھی بچتی ہے اس کا اسپری آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں پودو میں گرینیس آتی ہے جو اس کا کلر ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہرا بنا رہتا ہے پودو کی بڑھوار تیج ہو جاتی ہے اور جو بھی فل پھول والی جو فسلے ہوتی ہے ان کے فل میں اور ان کے فول میں وردی ہوتی ہے فلوں کا سائج بڑھتا ہے فلوں کا وجن بڑھتا ہے فلوں کی سنکیاں بڑھنے لگتی ہے پودو کی روک پرتی روڈھک چھمتا بڑھتی ہے جس سے روگوں کا پرکوب بہتی فسلوں میں کم دکھائی دیتا ہے تو دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اوشیہ کریں اور اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ اسے سیر بھی جرور کریں جس سے انہیں بھی کچھ فائدہ مل سکے اور اگر آپ چینل پر نہیں آئے ہو تو پلیس چینل کو سسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں جس سے آنے والی ویڈیو آپ تک پوچھتی رہے سب سے پہلے اسی کے ساتھ جے جوان جے کسان سبھی کسان بھائیوں کو رام رام دھنیے وال